بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین دوستو آج میں آپ لوگوں کو جس گاؤں کا وزرٹ کرواؤں گا اس کا نام ہے بکھڑے والی بکھڑے والی تحصیل ڈسکا اور زلہ سیالکوٹ میں واقعہ ہے جبکہ اس کی یونین کونسل ماضی میں میترہ والی تھی جبکہ دور حاضر میں ہے گویند کے بکھڑے والی کا وزرٹ میں کچھ دن پہلے بھی کروا چکا ہوں لیکن وہ بکھڑے والی تحصیل سمڑے آل میں شامل تھا جبکہ یہ تحصیل ڈسکا میں ہے دونوں کا زلہ ایک ہی ہے یعنی سیالکوٹ مجھے بتایا گیا کہ بکھڑے والی نام کے دو سے تین گاؤں اور بھی موجود ہیں اگر اللہ کی ذات نے چاہا اور وقت نے ساتھ دیا تو میں آپ لوگوں کو ان دہات کا بھی ضرور وزرٹ کرواؤں گا جس بکھڑے والی گاؤں میں میں آج موجود ہوں اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بینہ کسی معلومات کے ہے اس گاؤں بکھڑے والی کا رقبہ مجھے گیارہ سو سے بارہ سو اکڑ کے آس پاس بتایا گیا جبکہ اس کی آبادی تقریباً دس سے بارہ ہزار کے آس پاس نفوس پر مشتمل بتائی گئی اس بکھڑے والی گاؤں میں اکثریت ڈلوں برادری کی ہے اس کے بعد چیما برادری، راجپوت برادری، انساری برادری، کرسچن برادری اور پھر دیگر برادریوں کے بھی لوگ درجہ بدرجہ آباد ہیں پیشہ کے لحاظ سے یہاں اکثریت کاشتکاروں کی ہے اس کے بعد کسیر تعداد اوورسیز کی ہے ذری مشینری رکھنے والے لوگوں کی بھی یہاں کسیر تعداد موجود ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ مزدور پیشہ ہیں اور چند لوگ سرکاری ملازم بھی ہیں اگر ماضی کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں شامل تھے حکیم عبدالعزیز جو کہ حکمت بھی کرتے تھے لیکن ان کے مریدین کا دائرہ بھی کافی وسیع تھا اس کے علاوہ تھے ڈاکٹر مقصود موول میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈاکٹر مقصود وہی تھے جن کا کریکٹر ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے خلیل الرحمن کمر صاحب کے ڈراما صدقے تمہارے میں شامل خان نے نبایا تھا اور یہ حقیقت میں خلیل الرحمن کمر صاحب کے خالہ ذات بھائی تھے اگر دور حاضر کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں رانا ذلفکار جو کہ سابقہ ممبر یوسی ہیں سحیل نصرولہ جو کہ صدر یوسی گویند کے ہیں اور ان کے علاوہ ماسٹر محمد ارشد ڈھلو صاحب گاؤں میں چار مساجد ہیں اور ایک چرچ اس کے علاوہ نہ تو کوئی امام بارگاہ ہے اور نہ ہی کوئی دربار گاؤں میں بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے ایک ایک سرکاری پرائمری سکول موجود ہے اس کے علاوہ دو سے تین پرائیویٹ سکول بھی موجود ہیں یوں تو یہاں سرکاری سکول صرف پرائمری تک ہی میسر ہے لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہاں لوگوں کی شرع تعلیم کافی بہتر ہے اگر گاؤں کی منفرد خصوصیات کی بات کریں تو ایک تو منفرد خصوصیت یہ ہے کہ جتنی ذری مشینری اس گاؤں میں موجود ہے اس کے علاوہ آس پاس دیگر کسی بھی گاؤں میں موجود نہ ہے اسلام علیکم مہترم کیا آلے ٹھیک ہو کیوں نے آئے تو اٹھا پینڈ تھے کیوں نے آجے پکڑے آئی تو پینڈ تھے نے آپ پکڑے آئی کیوں ہیں پکڑا بنا ہوں دا ہی ہے پکڑا بنا ہوں دا ہی ہے اچھا اچھا پینڈ تھے میں مول کیسا ہے مہت اچھا ہے مول ہم نے سکون ہے چوری سکاری اس گاؤں کی دوسری بڑے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مشہور مصنف ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر صاحب کی خالہ کا گاؤں ہے اور ان کے ایک مشہور ڈراما صدقے تمہارے میں موجود کریکٹر ڈاکٹر مقصود صاحب کا حقیقی گاؤں ہے اگر گاؤں کی وجہ تسمیہ کی بات کریں تو اس کی وجہ تسمیہ بھی وہی ہے جو کہ تحصیل سمریال میں موجود گاؤں بکڑے والی کی ہے یعنی اس گاؤں میں بھی بکڑا نام کا پودا کسرس سے موجود تھا جس کی وجہ سے اس کا بھی نام بکڑے والی پڑا اگر اس گاؤں کے محلے وقوع کی بات کریں تو یہ ڈسکا سے تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر کی مصافت پر واقعہ ہے جبکہ اس کے ہمسایہ دہات میں شامل ہیں چک توتی گوئندکے جادہ اور نوکریاں اور دوستو اس ویڈیو کے سپانسر ہے گوگا خان شیروانی آف آدم کے چیمہ جو کہ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہے دوستو چونکہ کچھ لوگ میرے چینل کے ساتھ خلیل الرحمان کمر صاحب کی وجہ سے وابستہ ہیں یعنی وہ لوگ خلیل الرحمان کمر صاحب کے مشہور زمانہ ڈراما سیریل صدق تمہارے میں موجود کریکٹرز اور ان کے دہات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں ان کی دلچسپی اور معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے اپنی چک توتی والی ویڈیو میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے خلیل الرحمان کمر صاحب نے ڈراما سیریل صدق تمہارے میں موجود کرداروں اور دہات کے نام میں رد و بدل کیا ہو لیکن تھوڑی سی تحقیق کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا یہ خیال سرہ سر غلط تھا ماں سوائے ہلکی پھلکی تبدیلی کے علاوہ اس ڈراما صدق تمہارے میں موجود تمام کردار اور ان کے دہات کے نام بلکل حقیقت پر مبنی تھے خلیل الرحمان کمر صاحب کی تحصیل ڈسکا میں پانچ خالہ تھی جبکہ تحصیل ڈسکا کے ہی ایک چھوٹے سے گاؤں بھانو بھنڈی جو کہ ہمارے بہت قریب ہے وہاں ان کے ننیال ہیں دوستو گاؤں بکڑے والی میں ایک لیڈی گینگسٹر بھی گزری ہے جو کہ پولیس مقابلہ میں ماری گئی چونکہ میرے پاس نہ ہی کوئی ٹھوس شواہد ہیں اور نہ ہی کوئی ٹھوس معلومات لہٰذا میں آپ لوگوں کو اس لیڈی گینگسٹر کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرنے سے کاثر ہوں نیز اس گاؤں بکڑے والی میں آزادی سے پہلے سکھوں کی کسیر تعداد بھی آباد تھی گاؤں بکڑے والی کا محول مجموعی طور پر بہت خوشگوار ہے یہاں کے لوگ بہت سادہ طبیعت کے اور خوش اخلاق ہیں اور دوستو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے التماز ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاؤش پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا اور میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے اس چینل لیٹ می ڈسکاور کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ گاؤں بکڑے والی میں میری میزبان شخصیت ہے محمد سفیان ڈھلو صاحب جو کے صاحب زادے ہیں ماسٹر محمد ارشد ڈھلو صاحب کے اور اس وقت میں ان کے ڈیرہ پر موجود ہوں محمد اسلام علیکم کیا علی ناصر آپ تھی کو کی طور پر دوڑا صفیان ڈھلو بک کے لیٹو اچھاچھا ما شے اللہ کیکڑدے سوڑے ایک ہے ایگریکلٹرن اللہ موجود کروں اچھاچھا اچھا پڑے درکھ جو تقریب کریکھوں کنور کوئے گا یہاں کئی چاہی چاہیائی یہاں کنور شرپ یہ آبادی تقریب یہاں کسی تقریب بڑا زرانیں صحیح ہے مجھے پینڈزی لوکیشن کی ہے؟ مجھے پینڈزی جنڈو سائی نیر اپھر چناب دے مغربل ریسٹ دے ممبالے توڑنندی بوردی اندریان درمیان چاہتے ہیں صحیح توڑے والا سالدہ کین آئے؟ ماسٹر اچھل پیلو ٹھیک ہو گیا پچھے ساڑے جاڑے بزورک بیٹھے ہیں توڑے کی لاگ دے ہیں؟ ایدادہ بونے اچھا 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 ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم کیا علی جناب؟ ٹھیک ٹھیک کی نائے دوڑا؟ محمدہ جاز پینڈر؟ پکڑے علی کی کام کر دیو؟ عظیمی دارہ دائی ٹھیک ہو گیا بیٹھا کی نائے درہ؟ پینڈرہ پینڈرہ لگی ہے؟ پکڑے علی کی نائے دوڑا؟ پکڑے علی پکڑے علی دکھا رہے کیا؟ کسکول بھی جانے؟ کسکول بھی جانے دوڑا کسکول بھی جانے دوڑا؟ پینڈرہ لگی ہے؟ پینڈرہ اسلام علیکم جی کیا علی صاحب جی؟ بڑا چنگا جی کی طرف ہے توڑا؟ میرا نام نے سمور دیوڑا اچھا پینڈرہ پینڈے توڑا؟ پکڑے آجو خلیل الرحمان کمر صاحب نے اوڈوڑکی لاغ دے؟ بھائی نے پالا پتر پالا پتر نے پالا پتر پالا پتر ہے نہیں مطلب وہ جانپال لاغ دے؟ ہاں جی لاغ دے جی ڈاکٹر مکسود صاحب نے؟ بھائی نے وہ توڑے سکے بھائی نے؟ سکے بھائی اچھا بچ پنچے آگئی تھی رہی دے ہیں توڑے کو؟ دوڑا خلیل الرحمان کمر صاحب آہ ہم دے صاحب قدی ہے ہم دے صاحب مکسود بہت چوڑا ہے بچ پنچہ میں بے گال رہا؟ ہاں جی ہم دے صاحب توڑا جی آپ اپنے یہ ہے توڑا یہ سکتا ہے؟ دوڑاisia آپ توڑے چ … شاہی اس لاغ دےoden سارے یعنی تسریل دسکے دے ویچی سن صرف وہ اور جب آئیے ویچی صرف باقی جیلیں پانچے پینات تسریل دسکے دے ویچی سن صحیح ہو گیا تو جیلیں انہوں نے والے صاحب کالائی انہوں نے ناکا رشتہ داری سی کیا مطلب ہے وہ بڑھ 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 دوستو اس گاؤں بکھڑے والی کے بعد آپ کس گاؤں کا وزٹ کرنا پسند کرو گے کمنٹس باکس میں اپنی فرمائش کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نے ویڈیو میں پھر کسی نے گاؤں میں پھر کسی نے شہر میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی